اللہ اللہ و لا قوة اللہ باللہ العلی والعظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و علی اشرف اللمبیاء والفرسلیم سیدنا و نبینا و شفی زنوبنا و حبیب قلوبنا و مولانا بالقاسم محمد و علی طیبین الطاہرین المعصومین المتجبین المسلمین و لا آنت اللہ علی آدائهم حجمین من یومنا حاضر لا یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زیر مجال اسے گھنے ذکر علی ابن ابی طال خان وعدہ آلہ تطہیر پر باواز بلند سلوہ حاضرین مجلس سوہواران مظلوم کربلا ماتم داران سیدش خدا خدا وند عالم آپ کو آپ کے جذبوں کو آپ کی عدداری کو آپ کی فرشی اعضاء کو اور آپ کی عجل رسالت کو وشفیوں کو بولیت عطا فرمائے فروردگار عالم تمام محبان بیت الحمد السلام کے جو تمام محبان بیت الحمد السلام جو جہاں بھی ہے وہ ہر بلہ ہر آفت جان مان عزت و ناپوس اور سب سے عظیم دعا یہ ہے کہ یہ جو عزت داری یہ جو ہم اس ایام میں کر رہے ہیں یا چودہ سو چوبالی سجری میں جو ہم فرشی اعضاء بچھا رہے ہیں بس شہزاری ہماری اس فرشی اعضاء کو اور عزیز آنے گرانی ایک چیز میں نے یہاں دیکھی یہ رکشہ ورم میں ماشاء اللہ یہاں کے جو بزرگ ہیں وہ کافی مجلس ماتم فرشی اعضاء پر بیٹھ لیکن نوجوانوں کی تعداد کم دیکھتی ہیں آپ دیکھیں تمام بزرگ ماشاء اللہ بیٹھے ہو لیکن نوجوان بڑا کم ہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ چند دن ہیں چتنا ہو سکے ہم اس فرشی اعضاء پر آئیں تاکہ ہم یہاں سے پوچھ دے کر سلوات میری محمد اور میری مزارش ہے ان حضرات سے جو بہت تشریف فرما ہے اسے میری مہت دیبانہ مزارش ہے کہ وہ پر شی اعضاء پر تشریف لے آئیں اور تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہم کہاں آکر بیٹھے سامین اگرامی قدر مسلسلہ اس حدیث کے زیر میں فضائل مولا کائنات سماج فرما رہے ہیں اور چونکہ جب فضائل مولا کائنات ہوتا ہے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے تمام نبیوں کا ذکر ہوتا ہے عزیزان اگرامی معصوم فرماتے ہیں میرے پہلے امام کہ مٹی سے مٹی پر مٹی لکھنا بہت آسان معصوم فرما رہا ہے کہ مٹی سے مٹی پر مٹی لکھنا بہت آسان ہے لیکن معصوم فرما رہے ہیں یہ معصوم جو نصبت دے رہے ہیں کہ دوستی کرنا بہت آسان ہے کہ آپ کسی سے بھی دوستی کر سکتے ہیں دوستی کرنا اتنا نہیں آسان ہے جتنا مٹی سے مٹی پر مٹی لکھنا دوستی نبھانا اتنا ہی مشکل ہے معصوم فرما رہے ہیں میرے جملے نہیں دیکھیں اور حقیقتن یہ بات سچ ہے معصوم فرما رہے ہیں مٹی سے مٹی پر مٹی لکھنا بہت آسان ہے جس طرح دوستی کرنا بہت آسان ہے دوستی نبھانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کے پانی سے پانی پر پانی لکھنا مٹی سے مٹی پر مٹی لکھنا بہت آسان ہے دوستی بھی کرنا بہت آسان ہے کسی سے بھی دوستی کر دیں آج کا زمانہ ہی ہے اگر ہم نے تھوڑی دیل آپ کا موبائل لے لیا یا آپ نے میرا لے لیا تھوڑی دیل میں دوستی ہو گئی یا کپ چاہ پلا دی یا کورننگ پلا دی یا دوستی ہو گئی لیکن دوستی نبھانا اور لاؤ ایسے ہی ہے جیسے پانی سے پانی پر پانی دیں اور عزیزہ نگرانی یہ حقیقت ہے اور اس کی تشریح یہ ہے کہ دوستی نبھانا بہت مشکل ہے اور دوستی کو بائے تکمیل تک لے جانا بہت مشکل ہے لیکن بہت مشکل ہے اس لیے کہ جناب عیسی علیہ السلام جو ہمارے نبی ہیں تو جناب عیسی نے اللہ سے کہا پروردگار میری امت ایسی ہے کہ مجھ کو بے پنہ چاہتی ہے کتنا بے پنہ میری امت ہم سے محبت کرتی ہے اللہ نے کہا اے میرے معصوم نبی اے میرے معصوم حادی یہ سچ ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ تمہاری امت تم سے بے پنہ محبت کرتی ہے ان کی تعداد کتنی ہیں کہا اے پروردگار ان کی تعداد سات ہزار ہے کتنی سات ہزار ہے تو اللہ کہتا مجھے یقین نہیں آتا کہ تمہاری امت تم سے اتنی محبت کرے کہا اچھا ایک کام کرو میں انتہان لینا چاہتا ہے تمہاری امت سے ان سات ہزار میں سے تم مجھے اس میں سے جو سب سے زیادہ تم سے محبت کرتے ہیں ان کی تعداد بتاؤ تو جنابِ عیسیٰ علیہ السلام نے سات ہزار میں سے سات سو افراد چنیا کتنے سات سو سنتے جائے آپ عزیزانے مدرم نتیجہ بڑا پتورت ہے کہا سات سو افراد مجھے بے حد پسل کرتے ہیں بہت مانتے ہیں اچھا کہا نہیں ایسا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک افراد کو سات سو انسان دل سے مان لے اس سے محبت کر لے حقیقی محبت اور فیلٹر کرو اور فیلٹر کرو اور سکیننگ کرو اور سکیننگ کرو فیلٹر کرو اب پھر بتاؤ مجھے تو جنابی عیسیٰ اور سکیننگ کی اور اس میں فیلٹر کرو جو نکالے افراد تو ستر افراد کو نکالا سات ہزار میں سے پہلے کتنا نکالا سات سو سات سو میں سے اور فیلٹر کیا ستر افراد اب جنابی عیسیٰ کہتے ہیں اللہ یہ میرے مخدسے چاہنے والے مجھے ایسے ہیں کہ جو میرے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں میرے لیے جان بھی ہاتھوں بھی لیے آوازیں پودرات آئی نئی عیسیٰ ایسا ممکن نہیں ہے ایک انسان کو ستر افراد حقیقی محبت کر لے دیکھیں یہ کفرات سے ستر انسان حقیقی محبت کر لے معصوم کا جملہ زہن میں رہے دوستی نیبانہ اترا ہی مشکل ہے جتنا پانی سے پانی پر پانی لکھنا یہ بات زہن میں رہے معصوم کا جملہ کبھی آباس نہیں ہوتا معصوم کے ایک ایک لفظ کا نام وہ چیزہ ہے تھوڑا تھوڑا آپ بولتے رہے بیدار ہوتے سلوہ بیدے محمد والے محمد چنگا کافی آپ لوگ آگے آجائی کافی جگہ تاکہ ہمیں بھی پڑھنے میں آسانی آپ کو سنوے آجائی آپ لوگ آگے آجائی اچھا ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک انسان کو ستر افراد دل سے چاہ لے مال لے ایسا کرو اس میں سے بھی ابھی اور تم چھاٹو سکائننگ کرو فیلٹر کرو ہلٹا ساؤنڈ کرو ای سی جی کرو جو کرتا ہے کرو مگر اس میں سے بھی اور مجھے پیور کر کے دو پیور کر کے جناب ایسا نے ستر میں سے سات افراد کو چھنا کتنے سات سات ہزار سے سات سو سات سو سے ستر ستر سے اپسا کہیں پروردگار یہ تو اب میرے اقتم خالص بندے ہیں خالص چاہنے والے ہیں خالص صحابی ہیں میرے لئے دن راپ تڑپتے رہتے ہیں بغیر میرے کچھ کرتے نہیں ہیں آواز قدرت آئے نہیں ایسا ایسا ممکن نہیں کہ ایک انسان کو ساتھ افراد دل سے چاہ دیں مال لیں دعویٰ کر دیں مال لیں مابون اب مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ ان میں سے بھی میں فیلٹر کروں کہا نہیں میں انتہان لوں گا اب تم خود لوگ انتہان تمہیں پتہ چلے گا چاہ کہا آن اس میں سکین کرو اب جناب ایسا نے جو سکین کیا ہے سات افراد میں ایک افراد کو ایک صحابی جناب ایسا کا اب آپ سوچیں جس کے فالوور سات ہزار ہو جس کے فالوور سات ہزار ہو اور سات ہزار افراد میں سے جناب ایسا نے سات سو کو چنا اچھا سات سو کو چنا پھر سات سو میں سے پھر انہوں نے جس کو چنا وہ تھے صرف ستر افراد اللہ نے ستر پہ بھی اتفا نہ کی ستر میں سے سات بچے سات پر بھی خدا نے اتفا نہ کی ایک فرد اب سوچیں جو ایک فرد ہوگا وہ جناب ایسا اس پر کتنا اتبنان کرتے ہوں بھئی ایک بسال کے طور پہ اگر اسی سکول میں ایک کلاس میں سات ہزار بچے اور اور صحابی اور جانے کے بعد اپنے گھر پہ بتا دیا کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہا ہوں تبلیغ پر ٹھیک ہے لہذا مجھے آنے میں دیر لگے گی اب کئے دن کا سفر ہے کتنا سفر ہے خیر چلا ادھر جناب ایسا بھی اس کو لے کے چلے اب یہ دو نبی ہیں اور ایک صحابی ہیں تبلیغ کے لیے چلے جب کافی دور نکل گئے تو ایک جنگہ پر تھوڑی دور پہ شہر تھا اس سے پہلے جناب ایسا ایک دیر کی نیچے بیٹھ گئے صحابی بھی بیٹھ گیا اب جناب ایسا نے کہا کہ بھوگ لگی ہے کیا لگی ہے بھوگ لیکن ہاں یعنی اللہ ہمیں بھی بھوگ لگی ہے کہا کچھ پیسے رکھے ہو ہاں ہاں اب اس نے جیم میں ہات ڈالا دو در ہم ملا نبی اللہ نے اپنے جیم میں ڈالا ایک در ہم ملا اب ٹوٹل ہو گئے تین در کہا جاؤ سامنے شہر ہے یہاں سے کچھ روٹی وغیر لی آؤ کچھ کھایا جاؤ پھر چلتے آگے اب اس میں دو در اُس کے تھے اور ایک در جناب ایسا لے کے چلا راستے میں سوچ لے لگا کہ میں دو در مجھو بتا دی دو در مجھو ایسا نبی کا ایک در تھا جب یہ بتانا چلی تھا بہر چلا لے اب شہر پہنچا وہاں شہر اس میں دکان پر وہاں روٹی وغیر بگ رہی تھی تو اس نے تین در ہم کی تین روٹیا نہیں اور کچھ پرندے کا کیا ہوتا ہے کیمہ وہ جو ہوتا ہے کمہ جو ہوتا ہے پرندے کا کچھ کوا تھا وہ لیا چلا آواز تو راستے میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس دو در در تھا جناب ایسا کے پاس جو لبی ایک درم تھا میرے دو درم تھے ایسا کرتے ایک روٹی ہم ہی کھا لے ایک روٹی ہم کھا لے تو اس در روٹی کھا لے آیا نبی کے پاس یا نبی اللہ نبی نے پوچھا بھئی لائے کر ہاں کر لائے کر روٹی ہے اور پرندے کا کباب ہے جب نبی نے دیکھا دو روٹی یہ دو روٹی کہا نبی اللہ یہ اپنا شہر نہیں یہ دوسرا شہر ہے یہ مہنگائی ہے کہا نہیں بھئی ایک درہ میں روٹی ملتی ہے اور تم تین درہ میں دو روٹی لے کر آئے کہا نہیں نبی اللہ یہ دو ہی روٹی ملی تین نہیں تھی دو ہی تھی آواز پدرت آئی اے میرے حبیب دیکھا ایک روٹی پر ایمان چلا گیا ایک روٹی پر ایک روٹی پر ایمان چلا گیا ایک روٹی پر ایمان چلا گیا عزیز آنے بہترم یہ صحابی ہیں اور جنہیں اگر کہیں خجور کے باغات نظر آ جائے باغ فدق عزیز آنے بہترم ایک روٹی پر جس کا ایمان چلا جائے اور کہیں عزیز کہا جناب عیسی نے کہ پر ایک موقع ہو ایک موقع مجھے اور دے دے کہا ٹھیک ہے تم میرے نبی ہو ہم تمہیں موقع اور دے چلے آگے جانے کے بعد ایک ندی آئی ہے ندی کو پار کر کرنا تھا جناب عیسی نے کہا کہ اس ندی کو پار کر نا اور جناب عیسی نے اللہ سے کہا اے میرے معبور یہ اپنا اقرار کرے گا کہ روٹیاں تین تھی اللہ تو ایک قادر مطلق ہے ایک انسان سے کوئی انسان حقیقی محبت کر لے بہت یہ بتا ندی میرے نبی دیکھا دو دو مجیزہ دیکھا دو دو مجیزہ دیکھا پرندہ اڑتا ہوا دیکھا ندی پر چلتے ہوئے دیکھا مگر مجیزہ 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 جسکو تم نے خود چنا عزیز آنے گرامی اور آگے گئے دیکھا سامنے سے ایک مجیزہ چاہ رہی تھی جناب ایسیہ نے پتا کرو کسی مجیزہ ہے وہ پتا کر کیا مر گیا میرا اکلاوتا بیٹا تھا میرا وہی سارا تھا ایک مرتبہ جناب ایسیہ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ تم چاہتی تمہارا بیٹا زندہ ہو جائے فورا صحابی کہنے لگا یہ اللہ کے نبی ہے یہ مجیز نما ہے یہ پانی پر بھی چل لیتے ہیں بس تو ایک بار تو کہے کہاں مجھے اپنا بیٹا زندہ چاہیے یہ فورا زندہ کر دیں گے بس بڑھی نے کہاں اگر آپ اللہ کے نبی ہیں میرے بیٹے کو زندہ کر دیئے بس ایک مرتبہ کند ازنی اللہ کہ جناب عیسیٰ نے اس مردے کو زندہ کر دیا یہ مار تاریفے کرنے آپ اللہ کے نبی ہیں اور میں اس لئے آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہوں آپ پر اپنی جان چھڑکتا ہوں جناب عیسیٰ نے کہاں دیکھ میری تاریفے بن کر تُو نے پرندہ اڑتا ہوا دیکھا تُو نے پانی پر چلتے ہوئے دیکھا تُو نے مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا آپ تو بتا کہ روٹیا کتنی تھی آپ تو بتا روٹیا کتنی نکا یا نبی اللہ روٹیا وہی دو تھی روٹیا وہی دو تھی اللہ اب جبین رسالت پر شکر آگئی اب نبی کی پیشانی پر شکر آگئی اللہ نے موقع پہ موقع دیا نبی نے موجیزے پہ موجیزہ دکھا آیا مگر ایمان ڈامان ڈھو اب نبی نے کہا میں بھی اس سے قبل آ کے دم دوں چلے آ رہا گئے کہیں چلو اشارہ کیا نبی نے تو وہاں پہ تین پتھر پڑے ہوئے تھے ایٹے نبی نے چمکنے لگے ایک مرتبہ نبی کا صحابی چمکتے ہوئے ایٹوں کو دیکھنے لگا کہ نبی اللہ یہ چمک رہا کہا جات دیکھ کر رہا کیا چمک رہا ہے کہا یہ نبی اللہ یہ تو سونے کی ہے یہ تو سونے کی کہ اٹھا لے آیا تین تو کہنے لگے یا نبی اللہ اس کو آپس میں بات لیتے بات لیا جائے اس کو آپس رہی رہی سونے آدھا کیسے کریں گے سونے کی اٹھا ایسا ہے کہ برابر کا حصہ ہوگا اس وقت بھی دیکھو دو روٹیاں تھی ایک تم نے کھائی تھی ایک میں نے کھائی ٹھیک اور وہ جو کیمہ بچاتا میں نے اس کا پرندہ بنا دیا تھا اب ایسا کرتی یہ جو ایٹ ہے ایک بچ رہی ہے اس کو دریا میں ڈال دو اس کو دریا میں ڈال دو اب اس کے اندر لالت سما گیا ایک ایٹ کو سونے کی ہم دریا میں ڈال دے اگر اس وقت بھی تین درہم میں تین روٹیاں ملتی نبی فرما رہے تب بات سمجھ میں آتی بھئی تین درہم میں تم دو روٹی لائے اور تم نے یہ کہا کہ دو روٹیاں ملی اب چونکہ یہاں پہ ایٹ تین ہیں ایک فاضل ہے لہذا پانی میں ڈال دو تم کیا کرو گے لے کر تو پورا کہنے لگا یا نبی اللہ اس وقت میرے اوپر شیطان سوچ کر مجھے اندر لال سما گئی تو نبی نے اللہ سے دیکھا یا نبی اللہ سے کہا جو بند ایمان نہیں لاتا لیکن دولت دیکھ کر ایمان لے آتا سلوہ بیدی محمد ایمان جو آتا عزیز آل بہت رہ وہ دولت دیکھ کے آتا ہے ابھی آپ پاس دولت ہو تو دیکھ پھر آپ بڑے بے عزت دار بن جائیں گے صحیح بتا رہے ہیں دولت ایک ایسی چیز ہوتی ہے اخت دار ایک ایسی چیز ہوتی ہے پاور ایک ایسی چیز ہوتی ہے اور آپ نے غور کیا ہوگا سن ایسی ہجری میں دولت تھی کدھر یزید کی طرح تھی یا نہیں تخت تھا تاش تھا حکومت تھی دولت تھی سروت تھی پیسہ تھا سب کچھ تھا مگر ادھر کیا تھا سب بہت در اور آپ غور فرمالے یہ میں ایسے ممبر پہ کوئی بات نہیں کہتا اور اس کی دلیل یہ عزیز آن محترم خود حسین مظلوم نے یہ فکریں کہیں ہیں اور وہ معصوم کا جملہ ذہن میں ہوگا کہ مٹی پر مٹی لکھنا آسان ہے مگر پانی پانی پر پانی لکھنا بہت مشکل ہے لیکن خدا کی قسم ایسے چاہنے والے ایسے محبت کرنے والے ایسے اپنی جان قربان کرنے والے کہیں نہیں تھے امام حسین کے وہ فکرے کہ اے نانا جائسے آسان مجھے ملے نہ آپ کو ملے نہ میرے بابا کو ملے اور نہ میرے بھائی حسن کو ملے 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 ہی 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 آسان ملے ملے ہی ملے 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 کہا یا نہیں کہا حسین کہ جیسے اسحام مجھے نہ میرے نانا کو خاتم النبی نبی کے سردار ہیں نہ میرے نانا کو بابا کون فاتح خیبر خن تک ہیں ان کو بھی نہیں ملے بھائی کون حسن مجھ تبا ان کو بھی نہیں ملے کس کو ملے حسین مسلوم شمع بجھا دی بجھائی یا نہیں بجھائی اندھیرہ کر دیا جاؤ جسے جانا میں حسین اپنے علی وعدہ کرتا ہوں اپنے اپنے ہاتھوں سے اپنی اپنی کٹن کٹ 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 مولا ستر مرتبہ ہم کو قتل کیا جائے ستر مرتبہ زندہ کیا جائے آپ کی نسرت میں کو تاہی اللہ حسین تبی تو امام نے فخر کیا امام اگر کسی کو سلام کر دے چچا ہم دن بھر کہتے رہتے نماز السلام علیک یا آبا عبداللہ کہتے رہتے نہیں لیکن اگر جسے امام سلام کر امام نے کسے سلام کیا اہروز آشو اپنے پچپن کے دوست حبیب کو سلام دے نہا سنتے ہیں نا حبیب تم پر سلام حسین جسے وقت کا امام سلام کرے اے اے سوچو اس حبیب کیا حضمت ہو اور حسین ستاون برس کے ہیں حبیب کی عمر کتنی ہیں ضعیف ہیں اکثر علماء کہتے ہیں بچپن کے دوست بچپن کے دوست سے مراد یہ تھا کہ حسین کا بچپن آتا مگر حبیب جوان تھے انشاءاللہ پھر کبھی کل ارض کر دوں گا امام حسین سفر 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 سوم پر پانی سائل عالمین ہیں دیکھیں معرفت تھی اس کے اندر امام نے حر کی نیت کو پڑھ دیا تھا جب یہ جملہ کہا نا کہ میں آپ کی ماں کا نام بھی نہیں لے سکتا تو امام نے حر کی نیت کو پڑھ دیا تھا اللہ حسین عزیز حر بیدار ہوا گب دس محرم اس سبح بیدار ہوا چونکہ خیام حسین سے الاتش الاتش بھائے بیاس بھائے بیاس امم بیاس چچا بیاس بابا بیاس چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز خیمے سے پلند ہو رہی تھی ایک مرتبہ حر کبھی اپنی خیمے سے باہر جاتا تھا کبھی اپنے خیمے میں رہتا تھا بے چین تھا رات بھر مہد اشتراب و عالم میں حر کروٹے بدل لہا تھا کہ آخر میں فیصلہ کیا کروں میں حسین کا ساتھ دوں یا یزید کا ساتھ دوں پس ایک مرتبہ صبح نماز فجر کا وقت ہوا ایک مرتبہ حر بزو کر رہا تھا بزو جب کر رہا تھا تو نہ جانے نہ جانے حر کے کانوں میں کیسی آواز گئی شاید پیاس کی آواز گئی یا بی بی فاطمہ زہرہ کی آواز گئی مجھے نہیں پتہ پسنگ مرتبہ حر بیدار ہوا اس نے اپنے غلام کو بلایا اپنے بھائی کو بلایا اپنے بیٹے کو بلایا اور بلانے کے بعد کہتا ہے اے میرے غلام جاؤ میں تمہیں راہ خدا میں آزاد کیا کہا مولا ایسا کیوں کہہ میں حسین کی طرف جا رہا ہوں پتہ حر کا غلام کیا کہتا اچھے آقا ہو اچھے مولا ہو جب تک جہنم میں تھے ہمیں اپنے ساتھ رکھا اب جنت کی طرف جا رہے اچھا مولا ایک مرتبہ امام حسین کہتے اب آس ہر کے بھائی کو سینے سے لگا لینا بردار سن لینا جملہ کر لینا بردار امام فرما رہے اب آس تم ہر کے بھائی کو سینے سے لگا نا جی مولا علی اکبر تم ہر کے بیٹے کو اپنے کلیجے سے لگا لینا جی بابا حبیب اپنے مظاہر سے کہا اے حبیب اپنے مظاہر تم ہر کو اپنے گلے سے لگانا یہ تین افراد ہو گئے نا تو ایک مرتبہ پوچھا کہ مولا ہر کے غلام کو قوم گلے سے لگائے گا حسین کہتے میں حسین بن علی خود ہر کے غلام کو سینے سے لگاؤں گا ادھا دار بس ادھر سے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ رمال میں باندھے ہوئے ایک مرتبہ امام کی خدمت دے ہوا آنے کے بعد جناب عباس آگے پڑھے ہر کے بھائی کو سینے سے لگا لیا حسین آگے بڑے کہتے میرے بوسی ارے اس عالم غربت پہ تم میرے مہمان ہوئے ہو ہم تمہ پانی بھی نہیں پھلا سکتے آزاد آرہ بس اتنا جملہ سننا تھا ہر قدموں میں گر گیا مولا کیا میری خطہ معاف ہو سکتی ہے مولا میری غلطی معاف ہو سکتی بس حسین نے ہر کو ایک برطبہ اٹھایا اے ہر ایسا کیوں کہتے ہو تم دنیا میں بھی آزاد ہو تم آخرت میں بھی آزاد ہو ابھی یہ بات جناب زینب کے خیمہ تک پہنچی کہ ہر آیا ہے ہر آیا ہے جناب زینب نے فضا سے کہا فضا جا کے ہر کو میرا سلام کہنا اور کہنا علی کی بڑی بیٹی تب سلام کہ رہی ہے اور کہتی ہے کہ تجھے علی کی بیٹی سلام کہ رہی ہے آزاد آر پاس اگر مرتبہ ہر نے تنا سنا ترپا آنے کے بعد اگر مرتبہ شہزادی زینب کے خیمے کے پاس آیا اگر مرتبہ اپنا سر لگ دیا اور کہتا شہزادی میں کون نا گار اے شہزادی کیا میری خطہ ماف ہو سکتی ہے ازادار شہزادی کی آواز آئی اے حور تو اس عالم غربت میں ہمارا میمان ہوا اگر مدینہ ہوتا میں تجھے اچھے اچھے کھانے کھلاتی مگر اتنی مجبور ہوں تجھے پانی بھی نہیں پلا سکتی اے حور بادا تو نہیں کرتی لیکن اگر وقت نے مول تی تو اپنے بھائی کے لاشے سے پہلے میں تیرے لاشے پر بہن بن کر مات کروں گی ماں بن کر گریہ کروں گی ارے حور نے دونوں ہاتھ سے اپنے رکسار پر تماش ہمارا ہائے آل رسول پر ایسا وقت آ گیا کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام کہہ رہے